پاکستان تحریک انصاف این کی یہ ترمیم غلط ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کانسل پاکستان میں پہلے بھی ایک پس کر رہی تھی پتھلے آئین میں بھی تھی اس کے صرف میمبرز کی تعداد کو فرق کیا گیا ابھی بھی ہم نے یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ہم اس کے اندر کانسٹیوٹیوشنل بینچ کی اگر سیلیکشن اس کمیٹی کے دب میں ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار ہوگا اگر یہ چیو جسٹس صاحب نے اپوائنٹ کی تو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور اگر یہ دوبارہ اس اسیمبلی میں جائے گی اور ایک اسی قسم کی پارلیوانی کمیٹی کے ساتھ جائے گی تو پھر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے میری ذاتی رائے ہیں ہمیں پھر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا اچھا یہ پیورلی اس وقت میری ذاتی رائے ہیں اسے کہ ابھی تک اس کا پروسیجر کوئی آیا جائے تو میں آپ کو پارٹی کا پوائنٹ او فیو نہیں بیان کر سکتا میرا ذاتی کی پوائنٹ او فیو میں نے آپ کو بتا دیا تو ایس فار ایس دیکھیں یہ جو ہے سپریم رائیٹ سار ایس انٹرنیٹ جو کوئش ہوا جانے جو کرے لائن ڈیسٹیپ تھی ہوئی پر یقیناً ہو فردوس صاحب یہ پہ بدائیں کہ وہ سسٹم میں رہی کرے بھی سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں رہی کرے بھی جی کنٹینیو پلی سار آپ کی آواز رک گئی تھی نکوی صاحب جی جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے تمام مستقبل کے ججز کی اپورٹ ستارے کچھ گردش میں ہیں سار وہ جوڈیشل کانسل شاید نہیں چاہی کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ عوام تک پہنچے ہیں اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ آتی ہے میں معافی چاہتا ہوں یا تو ایک منٹ کا بریک لے کے اے اے پلین موٹ پہ چلے جاؤں منہ یہ کارز دسٹرگ کر رہے ہیں بلکل آپ ایک منٹ کا بریک لے لیجے ایک منٹ کا بریک لے لیجے نو ایشوز نو ایشوز ہم جب تک یقیناً جسٹس یایا آفریدی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ویڈیو فرمیشن نکوی صاحب جسٹس یایا آفریدی یقیناً نکوی ایڈو جج آہن ایڈی ریپیوٹیشن جا ایڈی ریپو جا